پشاور میں کرتیوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا خیبر پختونخواہ میں وائرس سے امواد کی شراب زیادہ ہے صوبے میں یومیا ایک ہزار سے زائے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں چند دنوں میں دو ہزار یومیا ٹیسٹ کی سہولت حاصل کر لیں گے مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ کہا پاک فوج تمام معاملات میں صوبائی حکومت کی بھرپور مدد کر رہی ہے افغانستان سے آنے والے افراد کو کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جا رہا ہے عوام رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں خبریں بھی چل رہی تھی کل سے کہ یہاں پشاور میں کہ پشاور کو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کرفیوں کا یا اس طرح کا کوئی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایسا کہ کوئی پروگرام نہیں ہے نہ اس طرح کی کوئی وہ ہے تو اس وقت خیبر پختنخواہ میں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیت ریشو ہے وہ زیادہ ہے ایٹی فائیف تک پہنچ چکی ہے لیکن اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ پہلے ہی تو ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھا دی ایک ہزار سے اہباؤ ہو گئی ہے انشاءاللہ اتلاہ اندہ چند دنوں میں وہ دو ہزار پہ پہنچے گی پاک فوج ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور تمام عاملات میں ہماری بہت اچھی کوارڈینیشن ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا افغانستان سے جو ہمارے پاکستانی بھائیے وہ آ رہے ہیں وہ جو اب تک آئے ہیں پہلے ساتھ سو پندرہ لوگ آئے تھے تقریبا پھر پانچ سو بیس لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے ڈسٹرک خیبر میں کورنٹائن کیا ہوا ہے ہمزان میں دو تیس جیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کرونا وائرس کبھی بھی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا جب تک آپ خود باہر جا کر اسے اپنے گھر نہیں لے آتے